بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys ویلکم بیک ت which is another video اند یو آر واتنگ مای یوٹیوب چینلز جو جی ماسٹر تو دوستو کیسے ہیا آپ سب ایند یہاں پر حاضر ہیں کوئننئی brand new ویڈیو کے ساتھ so guys آج کی ویڈیو میں ہم opposed کے ایک ڈیوائس کو لڑکھر بات کرنگے اسرین پر اوپو مد رینج گنتر اتنا اچھا کام نہیں کر رہا اگر میں بات کروں اوپو کے فلیکشپ Почему تو اوپو فلیکشپ ڈیوائس میں ہمیشہ کچھ ڈیفرنٹ اور کچھ نئی انویشن لانے کی کوشش کرتا ہے اوپو کی دوستو جو فائنڈ ایکس کی سیریز ہے وہ کافی زیادہ پاپولر سیریز ہے اور اس سیریز کو جو ہے اوورال ورلڈ وائیڈ انٹرنیشنلی بھی لاؤنچ کیا جاتا ہے اور کافی زیادہ مطلب لوگوں کا فاکس ہوتا ہے اس سیریز پر کیونکہ یہ اوپو کی سب سے زبردست قسم کی فلیکشپ سیریز ہے اور اوپو کی جو سب سے ایکسپنسیب ڈیوائسز ہیں وہ بھی اسی سیریز میں ہی آتے ہیں اس کے لئے دوستو اوپو کی رینو سیریز بھی ہے بہت یہاں پر جو اوپو کی فائنڈ ایکس کی سیریز ہے یہ کافی زیادہ پاپولر اور کافی زیادہ پاورفول سیریز ہے آج کی ویڈے میں دوستو ہم بات کریں گے اوپو فائنڈ ایکس 3 پرو کے بارے میں جی ہاں گائز اس دوائس کے فائنلی لیکس آ چکے ہیں اس کی سپیسکیشن بھی کنفارم ہو چکی ہے لوکو ڈیزائن بھی کنفارم ہو چکا ہے اور کافی زبردست قسم کا ڈیوائیس ہے ویڈیو کو آئین تک ماش کرنا اور ویڈیو شروع کرنے سے بڑے میری آپ سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائم نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کرنا اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو زیادہ ٹائم آپ کا ویڈیو کرتے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے سب سے پہلے دوسری ڈیوائیس کے لوکو ڈیزائن کو لے کر بات کریں گے اس ٹائم پر جو جتنے بھی کمپنیز ہیں یا جو برینڈز ہیں وہ زیادہ فالو کرتے ہیں آئی فون کو ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے کچھ دنوں پہ آپ کو بتایا تھا کہ آئی فون ٹویل پرو میکس میں چارجر نہیں ہے تو وہی کام جو ہے شاون می نے بھی کیا ہے اور میں نے یہ چیز آپ کو بتائی تھی کہ آئی فون جو بھی کام کرتا ہے اس کو دوسری کمپنیز اس ٹرین کو فالو کرتی ہیں اور سننے میں یہ بھی آئے کہ S21 کی سیریز میں بھی چارجر ایڈاپٹر آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا پڑ یہاں پر دوستو آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹوپک کی طرف تو اپو فائنڈ ایکس 3 پرو کے لوکو ڈیزائن کو لے کر بات کر رہے تو یہاں پر جو بیک کا لوکو ڈیزائن ہے ٹرپل کیمرہ سیٹپ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ٹوٹلی انسپائرڈ ہے آئی فون ٹویل پو سے بٹ اپو کا جو جتنی بھی انویشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ فائنڈ ایکس میں اپو نے پاپ اپ میکنیزم والا سمارٹ فون بھی ہا پروائیڈ کیا جو کہ بلکل ڈیفرنٹ تھا اور یہاں پر بھی اپو نے ٹرپل کیمرہ سیٹپ آئی فون ٹویل پرو میکس کی طرح جو ہے فٹ کیا ہے بٹ ڈیفرنٹ طریقے سے فٹ کیا ہے اور یہ چیز مجھے کافی زیادہ اچھی لگی ہے ٹرنٹ کے اگر میں بات کروں تو فائنڈ ایک سیریز میں ہمیشہ سے ہی کرڈ ڈسپلے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو جو ہے کرڈ ڈسپلے دیکھنے کو مل جائے گا اور آل دوستو اگر میں فرنٹ کیمرہ کی بات کروں تو مینی پانچھول کیمرہ یہاں پر آپ کو جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے اور آل دوستو سمارٹ پھون کی جو لوکو ڈیزائن ہے وہ کافی زیادہ یعنی کی یونیک اور اٹریکٹیف قسم کا انہوں نے لوکو ڈیزائن جو ہے کمپنی نے تیار کیا ہے اب آ جاتے دوستو اس ڈیوائس کی فیچرز کی طرف اور اس کی لاؤنچ دیٹ پرائز کی طرف سب سے پہلے اس کے کچھ فیچرز کو جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ سپیسکیشن میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتے چل سکے کہ یہ جو ڈیوائس ہے کتنا زیادہ پاورفول ڈیوائس ہے سب سے پہلے دوستو اس کے انڈروائیڈ ورین کو لے کر بات کریں گے 2021 چل رہا ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہے انڈروائیڈ 11 دیکھنے کو مل جائے گا یہ جو سوفیر ہے بلکل لیٹس اینڈ اپ ڈیوائیڈ سوفیر ہے ٹھیکنیس کافی کم رکھی گئی ہے ایٹ ایم ایم کی آمر ٹھیکنیس رکھی گئی ہے یعنی کہ آپ کو جو ڈیوائیس ہے وہ کافی زیادہ سلم ہوگا سب سے مین فیچر کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر اس کا چپ سیٹ ہے جس کو لے کر کافی زیادہ ہائپ بھی کریئیٹ کی گئے یہ ورائلڈ کا موس پاورفول چپ سیٹ ہے یہ اگر ہم ڈسپلے کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو جو ڈیوائیڈ پینل دیکھنے کو مل جائے گا کروڈ ڈسپلے ہے پیزی ریزولیشن کی اگر میں بات کروں تو 2K کی پیزی ریزولیشن یعنی کہ 1300 x 3200 کی پیزی ریزولیشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی 2K کی ریزولیشن یہاں پر آپ کو ڈسپلے میں مل رہی ہے اور آل یہاں پر ریکارنگ اور ریلہ گلاس کی پروٹیکشن بھی ہے اس کے لیوہ ایکشرا فیچرز کی اگر میں بات کروں دسپلے میں ایکشرا فیچرز کیا ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو 120 ہرٹس کا سکرین دیکھنے کو مل جائے گا پلس ڈی آئی ٹین پلس کا فیچر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اور ڈسپلے کے حوالے سے کوئی کمپرومائز فائنڈ ایک سیریز میں ہمیں کبھی بھی نہیں دیکھنے کو ملا کیونکہ فلیکشپ سیریز ہے فل ہائی ریزولیشن والا ڈسپلے دینے کی کوشش کی گئی ہے اس سے بھی اچھا ڈسپلے ہو سکتا تھا فلیکشپ ڈیوائس میں بٹ یہ بھی ٹھیک ہے اس کی ٹویل جی بی ریم ہے ٹو فیفٹی سکھ جی بی میمری ہے اور آئی ٹھنگ ٹویل جی بی ریم پلس پانچ سو بارہ جی بی والا بھی ویریئنٹس میں ہوگا بٹ اس پرک جی کیا جا رہا ہے کہ ٹو فیفٹی سکھ جی بی میمری والا ویریئنٹ جو ہے اس کو لاؤنج کیا جائے گا اورال ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے جس میں جو مین سنسر ہے ففٹی میگا پکزل کا ہے میں باقی سنسر کی بات نہیں کروں گا میکرو ڈیپتھ یہاں پر آئی ٹھنگ ڈیپتھ تو ہے ہی نہیں ہے الٹرا وائیڈ اینگل والا ہے بٹ اگر میں کیمرہ کی فیچرز کی بات کروں تو فور کے کی ویڈیو ریکارڈنگ آپ کر سکتے ہیں وہ بھی سکسٹی ایف پیس تک اگر میں فرنٹ میری پانچھول کی بات کروں تو 32 میگا پکزل کا کیمرہ دیا گیا ہے اور جس میں آپ جو ہے 1080 کی ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور اس لئے پر ایک چیز مجھے بڑی اجیب لگی ہے کہ 50 میگا پکزل ہے جبکہ یا تو 64 ہوتا ہے یا 48 میگا پکزل ہوتا ہے اور اس لئے پر اوپو نے جو ہے بلکل یہ ایک ڈیفرنس مطلب رکھا ہے 48 نہ 64 سنٹر میں رکھتی ہے 50 سو گئیز ساکر ایسا آپ سے جو ڈیوائیس ہے وہ کافی بیسٹ ہونے والا ہے اوہرال دوستو میں کچھ ایکشرا فیچرز کی بات کر لیتا ہوں فرنٹ بیک آپ کو جو ہے گلاس دیکھنے کو مل جائے گا پلس کورنگ گوریلا گلاس کی پروٹیکشن اس کے لئے دوستو یہ دست ریزیسٹنٹ بھی ہوگا اور وارٹر ریزیسٹنٹ بھی ہوگا وارٹر ریزیسٹنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو جو ہے ایک دن پانی میں چھوڑ کے چلے جائیں اگلے دن آئے تو آپ بولیں واہ بھائی پھر آپ بولیں یار یہ تو خراب ہو گیا اس میں تو یہ والا سسٹم نہیں ہے وارٹر ریزیسٹنٹ جتنی بھی ڈیوائیسز ہوتی ہیں ان کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے یعنی کہ اس دیوائیس کی جو ٹائم لیمٹ ہے وہ تھائیٹی منٹ سے جو ہے کافی زیادہ ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ پانی میں اس دیوائیس کو استعمال کریں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اگر دیوائیس پانی میں گرور جائے سروائیور ریشو دی گئی ہے اوبرال یہاں پر آپ کو جو ہے الومینیوم کی فرائم دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ بھی ایک اچھی چیز ہے فلیکشپ ڈیوائیس ہے الومینیوم میکس پکٹ کر رہا تھا کہ الومینیوم فرائم ہی ہوگی یہاں پر دوستویں اس دیوائیس کی چارجنگ کی طرف آ جاتے ہیں تو مجھے کافی زیادہ شاکنگ لگی ہے یہ بات جو مینٹ چارجنگ دیکھنے کو مرہی ہے وہ ہے 65V کی بات ایک چیز جو ہے وہ کافی عجیب سی ہے کہ آپ کو وائرلیس چارجنگ جو ہے وہ 65V کی دیکھنے کو مرہی ہے بات جو ایکٹوال چارجنگ ہے وہ آپ کو 30V کی دیکھنے کو مرہی ہے یہ چیز واقعی میں عجیب ہے ریکھیں جو دوسری چارجنگ کی وہ آئی ٹھیک وہ 65 ہونی جائے گی بات یہاں پر وائرلیس آپ کو 65V مرہی ہے دوسری چارجنگ آپ کو 30V کا مرہی ہے اوورال 45 امیس کی بیٹری ہے تو 65 ورلڈ کا فاسٹ چارجنگ تو آئی تنگ ویدن 30 منٹس آپ کے جو ڈیوائس ہے اس کو فلی چارج کر دے گا اگر میں ریلیز ڈیٹ کی بات کروں اس ڈیوائس کو لے کر تو یہاں پر دوستو ریلیز ڈیٹ آ رہی ہے کہ مارچ یا فیڈوری میں اس ڈیوائس کو لاؤنج کیا جائے گا اسپیکٹڈ ڈیٹ ہے بہت زیادہ اگر اس ڈیوائس کو لیٹ کیا گیا تو مارچ میں اس ڈیوائس کو جو ہے لاؤنج کر دیا جائے گا پاکستانی مارکیٹ میں دوستو اوپو کی فائنڈ ایکس کی سیریز جو ہے آئی ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے انٹرنیشنلی اس ڈیوائس کو ایمپورٹ کیا ہے اور اس ٹائم پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اوپو میٹ رینج کے اندر بلکل بھی اچھا کام نہیں کر رہا برٹ فائنڈ سیریز میں اوپو جو ہے اس ٹائم پر کافی زیادہ ایکٹیو ہے سو اس ڈیوائس کی پرائیس سے کن میں بات کروں تو تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار یا پھر ایک لاکھ ستر ہزار پرائیس اس کی جو ہے پاکستانی مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی کیونکہ اس ٹائم پر جو اس میں چپ سیٹ اور جو اس کی سپیسکیشنز آ رہی ہیں اس حساب سے اس ڈیوائس کی اتنی ہی پرائیس ہونی چاہیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیوائس جو ہے دیڑ لاکھ ایک لاکھ ساٹھ ستر کی رینج میں جو ہے آ جائے گا سو گائیس آپ کو یہ ڈیوائس کی ایسا لگا آپ نے مجھے کاؤنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے آئیو بھائیس کی ویڈا آپ کو پسند نہیں ہوگی ایسی ہی ویڈیو سکیل چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈے میں اپنا حیاء رکھے گا تب تک کے لیے